بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل اپنا سارا کے ساتھ میں ہوئی رفان ازاد اور آج ہم لوگ پہنچی ہیں ایک کنوں کے باغ میں برے والا کے علاقے میں یہ باغ موجود ہے تو یہاں پر جو ایک ٹھیکہ دار موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ ٹھیکے پر لے کر اس کو کتنا پرافٹ کمار ہیں اور اس میں کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے اور اس میں کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹھیکہ دار جو ہیں یہاں کے تو آئیے ہم ان سے ابھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی جی سر آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے نام عبدرشید ہے جی آپ کو کتنی دیرے ہوگی ہے یہ مالٹے کا کام کرتے ہوئے تیس سال ہو گئی جی تیس سال ہو چکے ہیں تو آپ کو کیا پرافٹ ہوتی ہے اور اس کا کتنا پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پورے باہ کا ایریا کتنا ہے اور اس میں آپ ٹھیکہ کتنا دیتے ہیں چھے اکڑ ہے جی چھے لکھا لیا چھے اکڑ ہے چھے لکھا لیا اس کا مطلب ہے کہ ایک اکڑ کا جو ہے ایک لاکھ رپیہ جو سال آنا ٹھیکہ بنتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں پریشانیاں کیا کیا آتی ہیں آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں آپ کو یہ آتی ہے کہ خاد روڑی جب کرتے ہیں دھند پہتے ہیں دھند کا ایسے زیادہ نقصان ہوتا ہے اچھا تو اس میں بیماری کون کون سی آتی ہے بیماری آتی ہے یہ تیلا کڑا تیلا ہندہ ہے اگلے میں نہیں اے تیسرے میں نہیں آنا ہوں نے وہ جے لگے گا تو خراب کر دے گا اچھا تو اس کا حل کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں اس کے سپریے کرتے ہیں سپریے ہوتی ہے اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ چھے کڑ کا جو باگ ہے اور اس میں یہ جو آپ نے سرسوں قاشت کی ہے یہ آپ نے قاشت کیا یا یہ جو زمین کے مالک ہیں انہوں نے کیا ہے جو انسا زمین والا انہیں کیتی ہے اچھا آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف مالٹے کا ذکہ دیا ہوا اور مالٹے کا ہی آپ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنی پرافٹ ہو جاتی ہے چھے لکھ آپ نے لیا تو آپ کو سلانہ کتنے پیسے بچ جاتے ہیں اس میں چھے لکھ دا لے آج یہ پانج لکھ겠죠 بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مارکیٹ کے حساب سے ہی ہے اگر مارکیٹ اچھی چلے گی اچھا مارٹا نکلے گا تو زیادہ پرافٹ ہوگی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور پرافٹ بھی ہو سکتی ہے مارکیٹ اچھی ہے گیا لیکن کنوں جڑا اچھی تری یا تھوڑا جا اچھا ویسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ سالانہ ویسے ان کی انکم ہوتی ہے نقصان کے خدشات زیادہ ہیں یا فائدہ زیادہ ہوتا ہے یا نقصان زیادہ ہوتا ہے نقصان کتنا فائدہ ہو جاتا ہے آپ کے اندازے میں زیادہ تو زیادہ بھی نقصان ہو بھی جا ہے سب کچھ ہو جائے تو دو ٹھائی لاکھ رپیہ باج سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ چھے اکڑ کا اگر بھاگ لیتے ہیں تو دو سے ڈھائی لاکھ رپیہ آپ اس میں سے کما سکتے ہیں تو یہ کتنی دیر کا سیزن ہوتا ہے اس کا کتنی دیر تک مارٹا چلتا ہے چلتا ہے چوتھے مینے تک یعنی کہ سٹارٹ کب سے ہوتا ہے پہلے مینے سٹارٹ ہو گیا دوسرا بھی توڑ دیا تیسرا بھی توڑ دیا چوتھے مینے ختم ہو جائے پہلے مہینے جنوری سے لے کر چوتھے مہینے تک جو ہے یہ سیزن جو ہے یہ چلتا رہتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اسے پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں یہ ہاں جی بہت کام کیا جائے آپ نے اپنا بھاگ بھی لگایا ہے کوئی نہیں آپ تھا ٹھیک ہے اگر اپنا لگا کر کام کیا جائے تو اس میں کیسا رہے گا یہ کام بہت اچھا رہتا ہے تو ایک اکڑ میں کتنے پودے لگایا جا سکتے ہیں ایک سولہ ایک سو ایک اکڑ میں لگایا جاتا ہے یعنی کہ کتنے فاصلے پر ہو ایک ایک پودے سے جو دوسرا پودا ہے اس کا کتنا ہے یہ بیس فوٹ کے فاصلے پر ایک پودا جو ہے یہ لگایا جاتا ہے جی ہم نے ٹھیکدار سے بھی بات کی آپ کو دکھایا کہ انہوں نے بھی آپ کو سب باتیں بتائی ہیں کہ اس میں کیا کیا پرابلم ہوتی ہے اس میں بماری کا کیا حل ہے تو سالانہ جو اس کی انکم کا اندازہ جو ہم لگا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ دھائی سے تین لاکھ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے وہ تو موقع کی مناسبے سے حساب سے ہوتا ہے آپ کے اپنے علاقے کے حساب سے ہو سکتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگلی ویڈیو آپ کس موضوع پر چاہتے ہیں کیمرامین محمود الحسن کے ساتھ محمد عرفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ